پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ ڈوج کوئن کی پرائس کافی پامپ ہو رہی تھی اس کے بعد ڈوج کوئن کی پرائس واپس اپنے لیول پہ آگئی ہے کیونکہ لوگ سپیکولیٹ کر رہے تھے کہ ڈوج کوئن کو ٹویٹر کے اوپر ایزا پیمنٹ میتھڈ ایکسپٹ کر لیا جائے گا جس کی وجہ سے ڈوج کوئن کی پرائس پامپ ہونا شروع ہوگی لیکن اس کے بعد کوئی کنفرمیشن کوئی نیوز نہیں آئی جس کی وجہ سے ڈوج کوئن کی پرائس اپنے واپس پرانے لیول پہ آگئی ہے ڈوج کوئن کی پرائس پرڈکشن آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں لیکن ڈوج کوئن کی جو نیٹورک ایکٹیویٹی ہے اس میں بہت زیادہ اضافہ دیکھا گیا ہے پچھلے ایک ہفتے میں ڈوج کوئن کے جو والٹ ایڈریسز ہیں ان میں پچھلے ایک ہفتے میں آٹھ لاکھ نوے ہزار والٹ ایڈریسز نئے بنے ہیں اور ڈوج کوئن کے جو ڈیلی ایکٹیو ایڈریسز ہیں ان میں بھی کافی زیادہ اضافہ دیکھا گیا ہے جنوری کے مہینے میں یہ ایکٹیو ایڈریسز سوہ لاکھ کے پاس تھے اور اب تقریباً وہ پانچ لاکھ کے پاس پہنچ چکے ہیں جس میں بہت سارے نئے والٹ جنریٹ ہوئے اور جو بہت سارے پرانے والٹ ہیں انہوں نے بھی ڈوج کوئن کو یوز کرنا شروع کر دیا ہے کس وجہ سے؟ کیونکہ بھائی جن ڈوج کوئن کے پرانئی گیم ہے 1993 کی گیم ہے دوم کے نام سے اس کو ڈوج کوئن کے بلوگ چین پر لانچ کیا گیا تھا اس کے علاوہ جو ڈوج کوئن کے لئے ٹو بلوگ چین ہے جس کا نام ہے ڈوج چین اس کی نیت ورک ایکٹیوٹی میں بھی اضافہ دیکھا گیا ہے جہانہ ڈوج کوئن کے ایکٹیوٹی میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے وہیں پہ جو ڈوج کوئن کے ٹیکنیکلز ہیں وہ ڈوج کوئن کے اوپر تھوڑے سے بیریش بھی ہیں اور جو اس کا سنٹیمنٹ ہے اور اس کے جو ٹیکنیکلز ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ بھائی جن اگر ڈوج کوئن اپنے سپورٹ لیول سے نیچے کلوز ہوتا ہے اس کے بعد ڈوج کوئن ایک پچیس پرسنٹ کا ڈاؤن ٹرینڈ بھی لے سکتا ہے اور کوئن کوڈیکس پہ اگر میں آپ کو دکھاؤں تو یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ آگے والے پانچ دنوں میں ڈوج کوئن کی پرائس ایک دو پرسنٹ اوپر جائے گی لیکن آگے ایک مہینے بعد ڈوج کوئن کی پرائس جس لیول پر ابھی کھڑی ہے وہاں سے تقریباً دس پرسنٹ ڈاؤن بھی ہو سکتی ہے اور اس میں اگر آپ سنٹیمنٹ دیکھیں تو بھائی جن سنٹیمنٹ بیریش ہی ہے اور فیر انڈ گریڈ انڈیکس جو ہے وہ ہمیں گریڈ شو کر رہا ہے تو ان کے مطابق جو ڈوج کوئن کا ٹرینڈ بن رہا ہے جو ڈوج کوئن کا سنٹیمنٹ بن رہا ہے اس کے مطابق ابھی ڈوج کوئن کو بائی کرنے کا وقت نہیں آیا اور اگر ان کے آپ انڈیکیٹر دیکھیں جہاں پہ سمپل موونگ ایوریج ہے ایکسپنینشل موونگ ایوریج ہے تو زیادہ طرح آپ کو سیل سگنلی دے رہے ہیں اور نیوٹرل شو کر رہے ہیں انڈیکیٹر تو آپ کو پتا ہے کہ ڈوج کوئن کی ایک نیوز آنی ہے ایلون مسک نے ایک ٹویٹ کرنا ہے یا ٹویٹر کے اوپر اگر کوئی بھی ان کی انٹیگریشن ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ڈوج کوئن تو آؤٹ پرفارم کرے گا لیکن اگر ہم دوہزار تیس کا آخری کوارٹر دیکھیں تو دوہزار تیس میں ڈوج کوئن نے اکتوبر نومبر دسمبر میں اچھا پرفارم کیا تھا لیکن جنوری دوہزار چوبیس میں ڈوج کوئن بارہ پرسنٹ ڈاؤن ہوا ہے اور فیبری اور مارچ میں ڈوج کوئن کی پرائس کتنی اوپر یا نیچے جا سکتی ہے اگر ہم آن ایوریج دیکھیں تو ہم فیبری میں چال رہے ہیں تو آپ یہ دیکھیں فروری کے مہینے میں ڈوج کوئن تقریباً ساڑھے تین پرسنٹ ڈاؤن ہوتا ہے اس کے بعد مارچ کے مہینے بھی آن ایوریج جو ڈوج کوئن کا پچھلی ہسٹری ہے وہ ڈیٹا میں بتا رہا ہے کہ مارچ کے مہینے میں بھی ڈوج کوئن تقریباً ساڑھ پرسنٹ ڈاؤن ہوتا ہے لیکن ایپریل کے مہینے میں آپ دیکھیں سیونٹی نائن پرسنٹ ڈوج کوئن کی پرائس اوپر جاتی ہے ایپریل کے مہینے میں اور ایپریل کے مہینے میں آپ کو پتا ہے بٹکوئن کی ہاوینگ بھی آرہی ہے تو ہاوینگ کے فوراں بعد تو پمپ نہیں آتا لیکن جو ڈوج کوئن کی ہسٹری ہے وہ میں بتا رہی ہے کہ فیبریلی اور مارچ کا جو مہینہ ہے وہ ہمارا تھوڑا سلو بھی ہو سکتا ہے تو اگر ہم ڈوج کوئن کو شیبہ اینو کے ساتھ کمپیر کریں تو ڈوج کوئن جو ہے وہ کافی بہتر ہے شیبہ اینو سے کیونکہ ڈوج کوئن کے فورٹی ایٹ پرسنٹ والٹ جو ہیں وہ پروفٹ میں ہے اور صرف تھرٹی نائن پرسنٹ والٹ جو ہیں وہ اسٹم لاؤس میں ہے اور ڈوج کوئن کے جو ویل ٹرانزکشن ان میں پچھلے دنوں ہم نے اضافہ دیکھا تھا لیکن اس کے بعد پھر جو ویل ٹرانزکشن ہے ان میں لگتر کمی ہو رہی ہے تو جو ڈوج کوئن کی ڈوج چین ہے نا اگر اس کے اوپر مزید پروجیکٹ آ جاتے ہیں یا اس کے اوپر این ایف ٹیز لانچ کرتے ہیں یا گیمز کے ساتھ اس کو انٹیگریٹ کیا جاتا ہے یا ڈی فائی پلیٹ فوم اپنے پروجیکٹ کو ڈوج کوئن کی ڈوج چین کے اوپر لانچ کرتے ہیں تو یہ ڈوج کوئن کے ایکو سسٹم کے لیے ایک بہت بڑی اچھی خبر بھی ہو سکتی ہے اور اسے ڈوج کوئن کا جو پورا ایکو سسٹم ہے وہ ایکسپینڈ کرے گا اور آپ نے دیکھا کہ ابھی جس طرح سولانا کے ایکو سسٹم ایکسپینڈ ہوا ہے بہت سارے پروجیکٹ سولانا کے ایکو سسٹم کے اوپر لانچ ہوئے ہیں جس میں آپ نے دیکھا کہ میم کوئنز نے بھی ایکسپلوڈ کیا ہے ٹھیک ہے باقی جو ڈی فائی ہیں اور این ایف ٹیز ہیں وہ بھی ایکسپلوڈ کر رہے ہیں سولانہ کے ایکو سسٹم میں تو اسی طریقے سے اگر ڈاوڈ چین کے اوپر بھی پروجیکٹ آتے ہیں تو وہ صرف نہ صرف ڈاوڈ کوئن کی پرائس کو پمپ کرے گا بلکہ ڈاوڈ کوئن کے ایکو سسٹم کو ایکسپینڈ کرے گا اور جو ای لون فیکٹر ہے اس کو اپنے بھولنا نہیں ہے اور اگر ای لون مسک نے کچھ کمپنیز کو انوائٹ کیا کہ وہ اپنے ڈی فائی کو لانچ کریں این ایف ٹیز کو لانچ کریں ڈاوڈ چین کے اوپر تو یہ ڈاوڈ کوئن کے لیے ایک بڑا بولش مومنٹم کریئٹ کرے گا اگر ہم کوئن مارکٹ کیپ میں دیکھیں تو ڈاوڈ کوئن جو ہے سٹل نمبر ٹین پہ ہے اور ڈاوڈ کوئن کا پچھلے چوبیس گھنٹوں میں دو سو تین ملین ڈالر کا وولیم لگا ہے اور ڈاوڈ کوئن پچھلے سات دنوں میں بھی ایک پرسنٹ ڈاؤن ہے چوبیس گھنٹے میں آدھا پرسنٹ ڈاؤن ہے تو ڈاوڈ کوئن کی جو والیٹیلیٹی ہے نا وہ ہمیں کافی دیر سے ہم نے نہیں دیکھی جو ایک لاسٹ ہم نے پامپ دیکھا تھا جو کہ سپیکولیٹ کیا جارہا تھا ایکس پیمنٹ کے ساتھ پرائس پرڈکشن میں آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں شیئر کرتا ہوں تو جو ڈاوڈ کوئن کے ٹیکنیکلز ہیں وہ تو ہمیں بتا رہے ہیں کہ ڈاوڈ کوئن کی آنے والے دنوں میں پرائس سٹیکننٹ بھی رہ سکتی ہے کنسولیڈیٹ بھی کر سکتی ہے سائیڈ بھی جا سکتی ہے یا یہاں سے نیچے کی طرف بھی اس کی پرائس جا سکتی ہے لیکن اگر ڈاوڈ کوئن کے فنڈامنٹل یا کوئی بڑی نیوز آتی ہے تو پھر آپ کو پتا ہے کہ وہ پھر سارے جو ٹیکنیکلز ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں اور پھر جو نیوز ہے وہ لیڈ کرتی ہے اور وہ پرائس کو موو کرتی ہے کی آئی ہوپ اسے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ جو ڈاوڈ کوئن کے ٹیکنیکل انڈیکیٹرز ہیں اور جو ڈاوڈ کوئن کی پرائس پرڈکشن ہے وہ کیا رہ سکتی ہے تو باقی مزید اپڈیٹس کے لیے اپنے چینل کو سبسکرائب کرلیں ویڈیو کو لائک کرلیں اور میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھیں ٹیک کیئر پیس آؤٹ